نمسکارو پن انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوا جائے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے چوتھے دن بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف آٹھ وکیٹ سے جیت درج کر لی اس کے ساتھی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز ایک ایک سے برابری ہو گئی ہے اب ساتھ جنوری کو سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ میں ٹیم انڈیا کی جیت میں اہم یوگدان دینے والے جسپرید بومرہ نے میلون کرکٹ گراؤنڈ پر ایک خاص اپلپ دھی اپنے نام کر لی بومرہ میلون کرکٹ گراؤنڈ پر سب سے زیادہ وکیٹ لینے والے بھارتی گیند باز بن گئے انہوں نے انیل کملے کے ریکارڈ کی برابری کر لی آپ کو بتاتے جسپرید بومرہ نے آسٹریلیا کے خلاف باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں شاندار گیند بازی کی انہوں نے دوسری پاری میں دو بڑے وکیٹ لیے جبکہ اس سے پہلے انہوں نے پہلی پاری میں چھپن رن دے کر چار وکیٹ لیے تھے دوسری پاری میں دوسرا وکیٹ لیتے ہی بومرہ نے میلون کرکٹ گراؤنڈ پر اپنے پندرہ وکیٹ پورے کی بتا دے انیل کملے نے بھی اس گراؤنڈ پر پندرہ وکیٹ لیے ہیں کملے نے چھے پاریوں میں پندرہ وکیٹ حاصل کیے ہیں جبکہ بومرہ نے میچ چار پاریوں میں ایسا کر دکھایا ہے برحال ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ سیریز کا تیسرا میچ سیڈنی میں کھیلا جانا ہے لیکن ابھی اس پر سنشہ ہے کہ یہ میچ سیڈنی میں کھیلا جائے گا یا میلون میں ہی اسے کھیلا جائے گا لیکن جہاں بھی اسے کھیلا جائے دونوں ٹیموں کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ اس میچ کو جیت سیریز پر اپنی پکڑ مضبوط بنا سکے اس خبر میں فیلال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ